آج کا ہمارا سبق ہے برڈز یا پرندے جو کہ اینیمیلیا کینگڈم کی ایک سب کلاس ہے تو اپنا سبق کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں اور اس بغا کے ساتھ کرتے ہیں ربی صدمی علماء اے اللہ میرے علم اضافہ کر قرآن مجید میں آتا ہے کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں پابند ہیں تو ہم روز اپنے اوپر دیکھتے ہیں کہ پرندے جو ہیں وہ اڑتے ہیں اور قرآن میں ایک اور پرندے کا ذکر آیا جس کو ابابیل کہتے ہیں ابابیل جو ہے وہ دس ماہ تک مسلسل پرواز کر سکتی ہے یہ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے اور ابابیل نے ابراہ اس کے لشکر کو جو ہے وہ تباہ ورباد کر دیا تھا چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہیں ابابیلوں نے لشکر کے اوپر پھینکی تھی جس سے وہ گلے سڑے بھوسے کے برابر ہو گئے تھے تو بابا بلے شاہ نے کیا خوب کہا ہے کہ دیکھ اسمانہ تے اڑ دے پنچھی نہ او کر دے رزق زخیرہ نہ پکھے مردے نے بندے ہی کر دے رزق زخیرہ بندے ہی پکھے مردے نے یعنی جو پرندے ہیں وہ زخیرہ نہیں کرتے لیکن وہ کبھی بھی خالی بیٹ بھوکے نہیں مرتے تو بندے جو ہیں وہ رزق زخیرہ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے بھوکے بھی رہتے ہیں تو اللہ تعالی نے قرآن میں نوے جگہوں میں لکھا ہے کہ ہر بندے کی تقدیر میں رزق لکھ دیا ہے اور صرف ایک جگہ شیطان جو ہے وہ مفلس ہونے سے ڈراتا ہے تو ہمیں اللہ کے وعدے پہ قائم رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے جو نیمتیں دی ہیں جو خوبیاں دی ہیں وہ لوگوں کو پہنچانی چاہیے بانٹنی چاہیے بانٹنے سے چیزیں بڑھتی ہیں کم نہیں ہوتی یہ اللہ کا وعدہ ہے اور پھر ایک اور حدیث نبوی ہے کہ ہمیں رزق کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اگر نیچے بھی گر جائے روٹی کا ٹکڑا تو اسے اٹھا لینا چاہیے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے جب کھانے میں شادیوں میں جاتے ہیں تو ہم رزق ضائع کرتے ہیں بغیر کھائے ہوئے پلیٹوں میں چھوڑ دیتے ہیں تو دوسری بات جس کی ہمیں فکر کرنی چاہیے وہ رزق حلال کی ہے کیونکہ جو رزق حرام پہ پلا ہوگا وہ کبھی بھی جنت کا حق دار نہیں ہوگا تو اللہ تعالی ہمیں تفیق دے رزق حلال کھانے کی اور کمانے کی آج ہم بات کریں گے برڈز کے بارے میں برڈز کو اردو میں پرندے کہتے ہیں یعنی پرندے جو ہیں ان کو انگلیش میں برڈز کہتے ہیں برڈز جو ہیں ان کے جو ہیں وہ ونگز اور فیدرز ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں فیدرز کیا ہوتے ہیں اور ونگز کیا ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرندے ہیں وہ بہت سارے پر ہوتے ہیں ان کے جسم کے اوپر جو انہیں پر جو ہے وہ فیدر کو کہتے ہیں جیسے یہ ایک سنگل اکیلا پر ہے اور جو پنک ہوتے ہیں بہت سارے فیدرز مل کے پنک بناتے ہیں پنک جو ہیں انگلیش میں ونگز کہلاتے ہیں اور ہر پرندے کے دو پنک ہوتے ہیں جن کو وجہ سے وہ اڑتا ہے اسی طرح پرندوں کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں اور ان کے آگے ٹانگوں کے آگے پنجے لگے ہوتے ہیں مختلف پرندے جو ہیں ان کے پنجوں کی انگلیاں فرق ہوتی ہیں ان کے ڈیزائن فرق ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کے سامنے مختلف شیفز ہیں اور پھر جو پرندے ہیں ان کی چونچ ہوتی ہے ان کے دانت نہیں ہوتے ان کے موں میں وہ اپنی چونچ سے چیزوں کو کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر پرندے کی چونچ جو ہے وہ مختلف بنائی ہے اور یہ بہت زیادہ شکاری پرندے جو ہیں گھر مرگی ہے کھانے والی اور بہت خوبصورت چونچ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے چونچ کو انگلیش میں بیک کہتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ توتے کی چونچ فرق ہوتی ہے جو ہے بتخس کی فرق ہوتی ہے اور جو پرندے ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں انڈوں کو انگلیش میں ایگز کہتے ہیں اور انڈے دینے کو لے ایگز لے ایگز کا مطلب ہے کہ پرندے جو ہیں وہ انڈے دیتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں وہ انڈوں سے نکلتے ہیں جیسے مرگی کا انڈا جو ہے وہ ہماری خوراک کا ایک اہم حصہ ہے اور اس میں پروٹین ہوتی ہے اور مختلف پرندوں کے انڈے مختلف شکلوں کے اور مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے یہ رنگ برنگی جو ہیں وہ گٹیاں پڑی ہیں لیکن یہ مختلف پرندوں کے انڈے ہیں پھر پرندے جو ہیں وہ بہت اچھے گھر بناتے ہیں یہ گھونسلے ہیں آپ دیکھ لیں کتنے پیارے پیارے اللہ نے یہ تنکوں سے کتنے خوبصورت اپنے لئے گھر بناتے ہیں اور کچھ پرندے جو ہیں وہ مٹی کے گھروں میں رہتے ہیں یہ آپ کے سامنے جو ہیں مٹی کے گھر پرندوں نے بنائے ہوئے ہیں اور پرندوں کے بچے جو ہیں وہ انڈوں سے نکلتے ہیں جیسے مرگی کا بچہ جو ہے مرگی پچیس اکیس دن تک اپنے انڈوں کو سیتی ہے اور پھر اس میں سے بچہ نکلتا ہے دیکھیں اللہ کی شان کہ کیسے بچہ ایک انڈے کے اندر بنتا ہے اور پھر انڈے کیا خال توڑ کے باہر نکل آتا ہے یہ جو ہے شتر مرگ کا بچہ ہے پھر جو پرندے ہوتے ہیں وام بلڈڈڈ ہوتے ہیں یعنی ان کا خون ایک خاص درجہ حرارت پر رہتا ہے باہر کا موسم تھنڈا ہو یا گرم تو ان کو وام بلڈڈڈ کہتے ہیں انیملز ان کے کان نہیں ہوتے جیسے ہمارے اللہ تعالی نے کان انسانوں کے بنائے ہیں جو پرندے ہوتے ہیں ان کے صرف سراخ ہوتے ہیں جیسے یہ آپ کو سراخ نظر آ رہا ہے کان آنکھ کے پیچھے تو پرندے جو ہوتے ہیں ان کے کان نہیں ہوتے صرف ان کے چھوٹے سے سراخ ہوتے ہیں جو ان کے پروں کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور جو پرندے ہیں کیونکہ انہیں ہوا میں اونہ ہوتا ہے تو ان کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ اندر سے کھوکلی ہوتی ہیں ہڈیوں کو انگلیش میں بونز کہتے ہیں اور کھوکلے پن کو ہالو بونز یعنی ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ کھوکلی ہوتی ہیں جیسے یہ ایک پرندے کی ہڈیاں آپ نے دیکھا یہ اندر سے بلکل کھوکلی ہے جو چیزیں پرندوں کو اونے میں مدد دیتی ہیں وہ خوکا ہونا ہڈیاں ہلکی ہوتی ہیں ان کے پنک ہوتے ہیں اور ان کے پار ہوتے ہیں تو پرندے جو ہیں وہ اونے والے بھی ہوتے ہیں اور دوڑنے والے بھی ہوتے ہیں اونے والے پرندوں میں عام طور پر ہم نے چڑھیا کو دیکھتے ہیں چڑھیا ایک بہت عام پرندہ ہے چڑھیا کو انگلیش میں سپیرو کہتے ہیں آپ روز صبح دیکھیں چڑھیا جب فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو چڑھیا چہچانا شروع کرتی ہے تو ہمیں بھی فجر کے وقت اٹھ کے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے پھر آپ کووہ بھی ایک عام پرندہ ہے کالے رنگ کا ہوتا ہے کائن کائن کرتا ہے آپ سب نے اپنے گھر کی دیوار پر یا چھت کے اوپر خوے کو بیٹھے دیکھا ہوگا پھر توتے توتہ ہے توتے کو انگلیش میں پیرٹ کہتے ہیں پیرٹ جو ہے اکثر پالتو بھی ہوتا ہے باتیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور عام طور پر توتے کو مٹھو میاں کہتے ہیں پھر آپ نے کبوتر بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے کبوتر پالے ہوتے ہیں کبوتر کو انگلیش میں پیجن کہتے ہیں تو کبوتر بھی عام پایا جانے والا پرندہ ہے پھر جو ہے وہ رابن رابن ایک چھوٹی سی چڑیا کا نام ہے اور یہ بڑے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں تو یہ رابن جو ہے وہ چڑیا کو کہتے ہیں خوبصورت چڑیا کو پھر جو ہے ہم سب مرگی کے انڈے کھاتے ہیں مرگی جو ہے وہ بھی ایک پرندہ ہے جو اڑتا تھوڑا بہت اڑ لیتا ہے لیکن زیادہ تا چلتا ہے اور اس کے مرگی کے انڈے تو ہم سب کے ناشتے میں فرائی بھی اور آملیٹ بھی کھاتے ہیں پھر جو ہے فاختہ فاختہ جو ہے وہ امن کی علامت سمجھی جاتی ہے یہ سفید رنگ کا پرندہ ہوتا ہے اور اس کو انگلیش میں ڈاو کہتے ہیں اور پھر یہ ہے کوئل بٹیر جو ہے اس کو انگلیش میں کوئل کہتے ہیں تیتر اور بٹیر لوگ پالتے بھی ہیں بٹیر کی ٹکے بھی کھائے جاتے ہیں بٹیر کو روز کر کے بھی کھائے جاتا ہے پھر یہ ہے کیوی اور شتر مرگ یہ دو ایسے پرندے ہیں جو اڑتے نہیں ہیں بلکہ دوڑتے ہیں کیوی یہ کیوی ہے یہ دوڑنے والا پرندہ ہے پھر شتر مرگ ہے شتر مرگ کو انگلیش میں آسٹریچ کہتے ہیں شتر مرگ جو ہے وہ بھی اڑنے والا نہیں دوڑنے والا پرندہ ہے آپ دیکھیں کہ اس کے کتنا بڑا ہے اس کے پارتوں ہیں لیکن یہ دوڑتا ہے یہ اڑتا نہیں ہے یہ انڈے دیتا ہے پھر ایک اور جو پرندہ ہے جو کہ اکلبندی کی نشانی سمجھا جاتا ہے اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہیں شاباش آپ نے صحیح سمجھا یہ اللو ہے اللو کو انگلیش میں آول کہتے ہیں یہ بڑی آنکھوں والا پرندہ ہے پھر بتخ بتخ جو ہے وہ ایسا پرندہ ہے جو کہ پانی میں تیرتا ہے بتخ کے انڈے بھی کھائے جاتے ہیں اور پاکستان میں تالابوں میں بتخ عام طور پہ پائی جاتی ہے پھر ایک اور پرندہ ہے جو برف پہ رہنے والا ہے اور یہ چلتا ہے یہ بھی اڑتا نہیں ہے اس کو پینگوین کہتے ہیں یہ برف پہ رہنے والا پرندہ ہے پھر اس کے بعد ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے وائٹ اوورال سفید اوورال پہنے ہوئے ہیں پھر ہود ہود جو ہے وہ درخت کے تنے کو کھوڑ کر سراخ بناتا ہے اس لئے اس کو وڈ پیکر کہتے ہیں انگلیش میں اس کے سر پہ تاج ہوتا ہے اور آپ دیکھیں اس کی چونچ کتنی لمبی ہے اور ہود ہود وہ پرندہ ہے جو کہ قرآن میں بھی جس کا ذکر آیا ہے جو حضرت سلمان کے پاس ملکہ سبا کی خبر لے کے آیا تھا پھر ہمینگ برڈ سب سے چھوٹا پرندہ ہے یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے اور اس کو ہمینگ برڈ کہتے ہیں پھر شاہین یا ایگل ہے یہ درختوں یا چٹانوں پر رہتا ہے یہ دریاء اور جھیل کے کنارے گھونسلا بناتا ہے تاکہ یہ شکار جو ہے مچھلیاں پکڑتا ہے کہ یہ پانی میں سے مچھلیاں پکڑ سکے وہ کہتے ہیں نا کہ لامہ اقبال کا شیر ہے کہ تو شاہین ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر پھر ہے فالکن فالکن کو اردو میں باز کہتے ہیں یہ بھی شکاری پرندہ ہے تو آج ہم نے برڈز کے بارے میں دیکھا برڈز جو ہیں یہ ریڑ کی ہڈی والے جانور ہیں ان کے پر اور پنک ہوتے ہیں ان کی دو ٹانگیں ہوتی ہیں ان کے کان نہیں ہوتے ہولز ہوتے ہیں اور یہ گرم خون والے جانور ہیں کہ یہ باہر کا درجہ حرارت کیسا بھی ہو تھنڈا یا گرم ہو ان کا خون جو ہے وہ ایک خاص درجہ حرارت پہ رہتا ہے تو آج ہم نے بہت سارا برڈز کے بارے میں دیکھا تو یہ آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے ویڈیو پیش کی گئی تھی ب nooit سارا بہت سارانpe لئیک بہت سارا بہت ساب